دوستو ہر آدمی کو بچپن سے لے کر کے مرتے دھم تک عالم دین کی ضرورت پڑھتی ہے جب آپ کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوگا تو آپ ضرور عالم صاحب کو بلائیں گے کہ عالم صاحب آپ میرے بچے کے کان میں آزان پڑھ لیجی وہی بچہ جب پڑھنے کے قابل ہوگا تو اسی عالم دین کے پاس آپ جائیں گے اور کہیں گے کہ عالم صاحب میرے بچے کو پڑھائیے اب وہی بچہ جب شادی کے قابل ہوگا تو آپ اسی عالم دین کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ حضور ہمارا بچہ شادی کے لائک ہوگا ہے ہماری بیٹی شادی کے لائک ہوگئی ہے لہذا آپ میرے ان بچوں کی شادی کراتی چیئے اس کے بعد جب وہی بچہ انتقال کے قریب ہوتا ہے تو ہر آدمی اسی عالم دین کو دھوڑتا ہے تاکہ ہمارے بچے یا ہمارے مرہومین جو انتقال کر چکے ہیں ان کی جنازے کی نماز پہا سکے تو دوستو میں آپ سب کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہی عالم دین ابتدا سے یعنی بچپن سے لے کر کے جب پیدائش ہوتی ہے اس وقت سے لے کر کے آخری دن تک یعنی مرد دن تک عالم دین کام آتا ہے یہی عالم دین جب کوئی چیز بہتاتے ہیں کہ یہ چیز نہ کریں یہ چیز درست نہیں ہے تو یہیں قوم نہیں مانتی ہے ابھی معاملہ بجنور کا ہی ہے آپ اس کے لیے پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عالم دین کو اور ان کے گھر والوں کو مارا گیا اس بنیاد پر کہ عالم ساتھ کی صرف یہیں گھرتی تھی کیا کہ عالم ساتھ نے کہا کہ دھیجے مت بجائیے گا ورنہ ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے عالم دین نے مانا کیا نہیں مانے اس کے بعد کسی اور عالم دین سے کہا گیا پھر انہوں نے بھی مانا کر دیا اس وجہ سے مانا کیا کہ جب آپ کے گاؤں کی امان ہو کر کے جب نہیں پڑھا رہے تو میں کیسے پڑھا سکتا اس کے بعد کسی اور عالم دین کو بھلایا گیا سی کے پسے منظر نہیں اس عالم دین کے ساتھ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے کیسا گھرا سلوک کیا اس عالم دین کو لہو لہان کر دیا گیا آپ اندازہ فرمائیے کہ قوم آج کے کتنے بگڑ چکی ہیں تو دوستو یہ کہاں کا انصاف ہے پوری زندگی یہی عالم دین آپ کے کام آئیں اور اگر آپ کسی بات پر غصہ ہو جائیں تو انہیں ان کا حال یہ کریں اللہ ہم سب کو ایدن صراط المستقیب برچلنے کے توفیق رفیق دا